ڈیش کے دگج میوچل فنڈ مینجرس میں سے ایک ہیلیس میوچل فنڈ کے سی ای او دنشو ایرانی صاحب کارکر میں ہو رہے ہیں شامل دنشو صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواد ہمیں سمیہ دینے کے لیے شروعات گلوبل مارکٹ سے کریں یا ڈومیسٹک صاحب کہاں سے شروعات کرنا پسند کریں آپ بتائیں جی پہلے تو دھنیواد آپ کا شروع برابنت کرنے کے لیے اور آپ کے اور آپ کے درشاکر کو ویری گوڈ مارنگ تو گلوبل مارکٹ سے شروع کیجئے کوئی پروپ نہیں بلکل سر پہلے باہر گھوم کے آتے ہیں چلے امریکا سر ٹھیک ہے دیکھیں جی گلوبل مارکٹ کے تو ایسا ہے کی بیسیلی اسی ٹرینڈ لے ڈاؤن کرتا ہے تو آپ جو وہاں دیکھیں تو imminent rate cut expected ہے لیکن یہ جو rate cut ہے وہ back of bad news کے اوپر ہے کیونکہ unemployment بڑھ رہا ہے تھوڑا slow down آ رہا ہے وہاں economy میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار کے لیے تو وہاں پہ ایک نمی سی آ جائے گی شاید آپ پہ یہ rate cut آئے نہ آئے مطلب rate cut آئیں گی بھی تو کیونکہ actually دیکھا جائے تو مجھے لیکھتا ہے کہ fed aggressively cut کرے گا وہ cut کرنا چاہتے ہیں aggressively لیکن آج کی تاریخ میں جو دونوں presidential candidates ہیں جو دونوں باتیں کر رہے ہیں وہ inflationary باتیں کر رہے ہیں جیسے کی Donald Trump جی تو بالکلی inflationary باتیں کر رہے ہیں کہ آپ پہلے تو آپ immigrants کو نکال دیجئے جہاں پہ labor inflation بڑھ جائے گا دوسرا وہ بولنے کہ میں across the board terrified کر دوں گا اور چینہ کے اوپر penalty لگاؤں گا tariffs کی import کی تو وہ بھی inflationary ہے اور تیسرا جو دونوں بولنے ہیں وہ یہ بولنے ہیں کہ income tax کم کریں گے now income tax کم کریں گے تو funding deficit ہی ہوتی ہے اور تو کوئی source ہے نہیں ان کا اس کو fund کرنے کا اور دوسرا جیسی income tax fund کریں گے تو obviously consumption بڑھے گا تو وہ inflationary ہے تو I think fed کو تھوڑا ساودانی سے پرتنا پڑے گا یہ rate cut cycle اسی لئے وہ مجھے اٹھتے بڑے ساودانی سے ہی کٹ کریں گے اگریسیم نہیں کریں گے جس اگریسیم چلو ہوگا تب شاید آپ کو دیکھے گا کہ بجار میں پھر سے ایک طرح سے interest آنا چلو ہوگا لیکن history آپ دیکھیں تو history یہی دکھاتی ہے کہ جیسے ہی rate cut cycle چلو ہوتا ہے market میں correction چالو ہو جاتا ہے اور یہ پچھلے میں 2000 سے بات کر رہا ہوں تین سائکل ایسے آئے تھے اور تینوں میں آپ نے correction دیکھا تھا at the time of correction so اتنا کچھ bright نہیں لگ رہا globally آج کی تاریخ میں اور یہ جو کچھا تیل سر گھٹا ہے 80 دولر کے انچے تین سال بعد آیا ہے خوشی بنائے یا گم جی ایکشلی خوشی اس بات کیا کہ تیل سستا ہوگا ہے دیکھن گم اس بات کیا کہ تیل سستا ہوگا ہے کیونکہ global demand کب ہوگی ہے تو وہ ابھی دونوں پڑھرے بھاری ہیں ہاں پہ پر لگتا ہے کہ گم کا زیادہ شاید ماہول ہے آج کی تاریخ کیونکہ دونوں major economies مدب چائنا اور US دونوں slowdown path پہ ہیں چائنا تو پہلے سے ہی چالو اس کا slowdown مدب کووڈ کے بعد recovery نہیں ہوا دو سال سے الٹا ڈاؤن ہی دیکھ رہا ہے وہاں پہ تو دونوں economy آپ سوچیں کی ایک چوتھائی global GDP کو account کرتی ہے تو دونوں اگر جو pressure میں رہے تو obviously problem رہے گا in terms of exports وغیرہ perfect تو یعنی کہ باہر سے کوئی اچھی خبر ہے نہیں دونوں سر نے بتایا کہ معاملہ ڈیلا ڈالا چاہے rate cut ہو چاہے کرچہ تیل نیچے آئے اب بتائیں سر اپنے حال کیا ہے یہ اپنے حال actually fortunately کافی اچھے لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں in the sense کی انڈیا کا چائنا میں بلکلی ڈھیلا بن چاہے ہو تو اس کے جلتے ہیں انڈیا کا ویٹ MSCI EM میں پہلی باری شاید دیکھا ہوگا میں نے جو چائنا کو چیلنج کر رہا ہے تو وہ ایک بہت ہی پوزیٹیو خبر ہے اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ FI کے flows ابھی انڈیا میں پھر سے ایک طرح سے چالو ہو گئے ہیں جبکہ کافی I think cautious flows ہیں کیونکہ جیسے ان کو کوئی ڈیل دکھتی ہے مارکٹ میں جیسے discount sales جیسے ہو رہے ہیں تو اس کے تب ہی آتے ہیں وہ لینے اور اس لیے آپ کو positive flows دکھ رہے ہیں تو وہ hopefully جاری رہے گا اور دوسرا domestic flows تو آپ نے دیکھی لیے ہیں کہ وہاں پہ بھی کافی حد تک کوئی نمی نہیں آئی ہے اور انفیق strength نہیں ہوئے سب تو اور بڑھ گئے تھوڑے بہت تو اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ flows کے حساب سے market میں کافی strength ہے آج کی تاریخ میں لیکن اگر جا آپ flows کو باجو میں رکھے اور fundamental دیکھیں تو fundamental میں تھوڑا ہمیں تھوڑی نمی واپس دیکھنے لگے ہی ہے یہاں پہ سپتمبر آپ نے مارچ کے نمبر تو دیکھی ہی تھے اس کے بعد نفٹی میں cut آیا تھا earnings میں again جو جون کی نمبر آیا تھا اس کے بعد بھی نفٹی میں cut آیا ہے تو دو quarter سے cut دکھ رہا ہے آپ کو which is not good news اور valuation میسی ہمارے کافی stretch ہو چکے ہیں بٹ ایک یہی ہے silver lining کی آج کی تاریخ میں probably انڈیا یہ ایک نمی ہے جو آپ کو اتنی strong growth دکھانے والی ہے تو اس لیے flows جاری رہے گے اور وہ ہی ہمیں پوزیٹیو لگ رہا ہے لیکن pockets میں آپ اگر جو overall marketing بات کریں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ time connection سا آپ کو دیکھے گا تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے کر کے correction بھی زیادہ نہیں ہوگا اور growth rally بھی زیادہ نہیں ہوگی لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کی جیسے میں نے مولا انسائیڈر سپلائی کافی جھروسگار ہے تو وہی ایک سپلائی وہ ہے جو آپ کو ٹھیک رکھے گا وہاں پر ٹھیک بات ہے تو flows مجبوط ہے سر کلی آیا ہے mvc کے numbers آپ کے تو اگرم mutual fund میں تو چاندی چاندی بڑھیا پیسی پیسے آرہے آنے بھی چاہیئے زیادہ domestic fund کے پیسے آئے بازار میں وہ زیادہ بہتر ہے سپلائی ہے تو دونوں طرز سے آپ کی بیلنس بنا رہے گا لیکن آپ نے کہا کچھ کچھ پوکیٹ پر آپ سے رائے لینا چاہتا ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک ایریا ہے جو آپ کو ہمارے اکنومی میں وہ ایریا گروہ ہوتا رہے گ کافی ایک نیا ایریا ہے جو گروہ دکھا سکتے اور پوٹینشل کافی ہے ہماری country میں آپ نے جو نیو ایج کمپنی بولی ایک تو عویس جو فوڈ ایک اور جو ہم نے نئی کمپنی لی وہ ہم نے لی فارما سپیس میں جو ایک پلاٹفارم پروائید کرتی رن ڈ سرویس کے لیے تو ویسی کمپنی کافی نئے نئے موڈلز آ رہے ہمارے لیے اور ہمیں کافی حد تک بڑا انٹریسٹنگ لگتا ہے D2C کمپنیز بھی ہمارے پاس سو اس لیے ہم نے لگ رہا ہے کہ یہ جو ایریا وہ ایک نہ ہی گروت کرے گا پر ایک سیفٹی ایریا جہاں پر آپ دکھتی رہی سلی can absorb تو ہمیں تو کافی یہاں پر پلش لگ رہا ہے آپ نے جو فن ٹک کمپنی جس کا نام لیا کافی حد تک ہم نے جب ایک ریگولیٹری ایکشن آیا تھا تو ہم نے ہاتھ نہیں لگا تھا اس کمپنی کو ہم نے لیٹ کریکٹ اور تو ٹکا ویٹ ہمارا ایک ٹکا ہو گیا تھا اور اس سے کم بھی ہو گیا تھا لیکن جیسے ہی ریگولیٹری پوزیٹیو ایکشن آنے لگ گئے ہم نے ایڈ کرنا چالوں کرتی ہیں وہاں پہ اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اچھی گروت سوری بن سکتی آگے چلتی اپارٹ فرم کمپنیز بیلکل یہ آپ خوبی اور خاصیت ہے جہاں چیز بہتر ہوتی دیکھے تاکہ ریٹر آپ میکسیمائز کر پائیں اپنی انویسٹرز کے لئے اور کہاں موقع دیکھنے سے بازار میں جہاں پہ آپ لگتا کہ انویسٹرز کیے جا سکتے ہیں جو ہم نے نمبر پہلے ہی آئے شروعات میں وہ تھا آئی ٹی سپیس ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ پہ ہو چکا ہے جو آپ کو ورس کورٹر تھا وہ آپ کا پاس ہو چکا ہے اور جیسے میں ہمیشہ سب کو بولتا ہوں کہ ہمارے لئے تی سی ایک بیل ویدر ہے لیڈ انڈی کے سپیس کا تو جب تی سی سی نمبر آئے آئے جلائی کی تو انہوں نے یہ دیتے نہیں ہے بیسے پر جو between the lines پڑھنا پڑتا ہے یا تو body line میں دیکھنی پڑتی ہے تو اسے میں لگا کہ ایک confidence سب ہو رہا ہے ان کے management میں آگے کے growth کے لئے اور اس لئے ہمیں لگا کہ یہ سیکٹر میں آپ کو آستے آستے کر کے position بڑھاری پڑے گی اور ان فاکٹ ہم نے چالو بھی کر دی ہے جو آپ نے نمبر دیکھے ہوگے ہمارے july end کے جو august end کے نمبر آئے تھے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا IT تک ہمارا بڑھ